اسلام علیکم ناظرین اور انفیکٹ یو این نے اسے ڈیکلیر کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ سویر ہے ایون سنامی سے بھی زیادہ اس کو برا اور ڈیویسٹیٹنگ قرار دے دیا گیا ہے اب آپ دنیا ٹیلیویشن نیٹورک کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ فالو کرتے رہے ہوں گے دو دن قبل ہم نے ہفتے اور اعتوار کے روز انفیکٹ ایک ٹیلیتھون ٹرانسمیشن کی تھی اس میں سے نو مختلف جگہ سے ہمارے انکرز جو تھے سینئر انکرز بھی وہ موجود تھے اور انہوں نے اس کو ریپورٹ کیا وہاں کی جو سلاب کی جو ایکچل سیچوئیشن ہے وہ بتائی اور اس کی جو تباہ کاریاں تھیں اس کے بارے میں بتایا اور ریلیف کا کام سب سے جو ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو موبیلائز کریں کورنٹ کی مشینری کو موبیلائز کریں کہ کس طرح سے یہ اس پورے پروسس کو آگے لے جائے جا سکے تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم نے سٹرکچر کس طرح کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جاوید اقبال صاحب تھے نوشہرہ سے اور اس کے بعد مشتاق منحاس صاحب سے یہ چار سدہ سے ریپورٹ کر رہے تھے اس پورے سلاب کی کبرج کو اور اس کے بعد اسلم میر یہ مظفرہ بات سے بتا رہے تھے سلاب کی جو صورتحال تھی اور اس کی تباہ کاریوں کے بارے میں اس کے بعد کوٹ اددو سے فاروق حسن صاحب موجود تھے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں کافی وہ دکھا رہے ہیں کہ سلاب کی کیا سچویشن ہے شازیہ اکرم تھی جامپر سے ریپورٹ کر رہی تھی ہمیں ہمیں بتا رہی تھی کہ سلاب کی کیا صورتحال ہے وہاں پر اور تارک متین صاحب موجود تھے گھوٹکی کے اندر اور یہ بھی ریلیف کا کام پیچھے نظر آ رہا تھا آسمان چودری سکھر میں موجود تھی آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے وہ بھی ریپورٹ کر رہی ہیں اور انفیکٹ انہوں نے تو پرائم میریسٹر سکھر سولی بات بھی کی اس حوالے سے اور اس کے بعد جعفر آباد میں میں خود موجود تھا اور انفیکٹ جو وہاں کی صورتحال تھی اس کے بارے میں ریپورٹ کی نسیم زہرہ صاحبہ موجود تھی سبات کے اندر ناظرین یہ وہ ایک ٹرانس میشن تھی جو دنیا ٹیلیویشن نیٹ ورک نے اس کو ہم نے ایکزیکیوٹ کیا انیشلی وی تھوڑ کہ بڑا ایمبیشیس پلان ہوگا لیکن ہمارا جو مقصد تھا اس پوری ٹرانس میشن کو چلانے کا اور اسٹیلیتھان ٹرانس میشن کو رن کرنے کا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر اویرنس پیدا کیجئے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کس حد تک تباہ کاریاں جو ہیں وہ سیلاب کے نتیجے میں واقع ہوئی ہیں چھڑی صاحب یہ اب سیچویشن تو انفیکٹ ہم نے اپنی ناظرین کو بریف کیا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سٹرکچر کیا تھا اب جس حد تک تباہ کاریاں ہوئی ہیں کچھ ایری لیمیجز ہیں ہمارے پاس جو کے لیے گئے ہیں اسکلوسیو لی کہ پاکستان کے اندر جہاں جہاں پر سیلاب آیا ہے وہ کچھ لوگوں کو بتانے کے لیے اور انفیکٹ جو ہمارے اس وقت انٹرنیشنل ویورز ہیں کچھ ملک سے باہر موجود ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ کس حد تک ڈیویسٹیشن ہوئی ہے تو ایک چھوٹی سی فلم ہے انفیکٹ وہ کچھ تصاویر کے اوپر مبنی ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آپ بھی اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح کی تباہی پاکستان کے اندر ہوئی ہے یہ گونسپور پنجاب میں یہ دکھا رہے ہیں ریلیف کا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیلی سے ہیلیکاپٹر سے پانی کی باٹلز نیچے پھینکی جا رہی ہیں یہ پنجاب کا علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پانی ہے اور لوگوں کو سروائیول کے لیے یہ باٹلز پھینکی جا رہی ہیں یہ بھی گونسپور کا ہے پنجاب کا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہیلیکاپٹر سے انہوں نے ایک سٹیر جو ہے سیڈی کو نیچے پھینکا ہوا ہے لوگوں کو ایویکیوئیٹ کس طرح سے کیا جا رہا تھا یہ محمود کوٹ کا علاقہ ہے پنجاب کا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری آبادی میں پانی کھڑا ہوا ہے جو لوگ نہیں وٹنس کر سکے نہیں دیکھ سکے ان کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے سہلاب کی دباہ کر رہی ہیں یہاں پر موجود رہیں گے جہاں آگے اور یہ کوٹ اددو پنجاب میں یہ یہاں پر فاروق حسن موجود تھے وہ بھی خوڑی میں بتائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ کس طرح یہ آبادی ہے ایک اور اس کے عرد کس طرح سے یہ پانی کٹھا ہوا ہوئے جی آگے مظفرگڑ یہ بھی فاروق حسن اس کے قریب تھے دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ بھی ایریل پکچر ہے اور کس طرح سے یہ ایک محال میں الیکٹرسٹی پول ہے اور اس کے ساتھ اس طرح ایک مندہ کھڑا ہوا ہے اور میرے خال میں لیڈی صاحب وہ ویسٹ تک وہ بلکل پانی کے اندر ہے جی اور یہ بھی مظفرگڑ کا ہے جی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ گھر ہیں جو گرے ہوئے ہیں اور یہ چھوٹا سا جگہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مویشی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس طرح بچایا ہوا ہے انہیں بلکل سمندر لگ رہا ہے بلکل سمندر لگ رہا ہے جزیرہ اس کے ایک قسم کا آئیلنڈ ہے اس میں ایکزیکٹلی سارا سمندری سمندر ایکزیکٹلی آگے چلیں جی جی یہ بھی پنجاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جانور نظر آ رہے ہیں مویشی نظر آ رہے ہیں اس میں وہ بلکل سیڈی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہ یہ صورتحال کیا ہے کس مطلب تباہی ہے اور بیسیکلی ان تصاویت کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ لوگ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں یہ بھی محمود کو پنجاب میں اب یہ دیکھئے اب یہ کوئی کس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیڈی صاحب گھر ہیں بلڈنگز ہیں مکانات ہیں جو چھت تک پانی ہے اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں راؤنڈ اباوٹ ٹوئنٹی تو تھرٹی فیٹ اٹلیس پندرہ سے بیس فیٹ کے بیچ میں یہ پانی جو ہے یہ اتنا ریس کیا ہوا ہے یہاں جی نیکسٹ یہ غانسپور یہ بھی پنجاب کا ہے اور یہ دکھا رہے ہیں بیسیکلی کہ لوگوں کا یہ فلاڈ افیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کا سامان کس طرح سے وہاں پر بکھرا پڑا ہے جی آگے سکھر سندھ کے اندر وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے وہاں پر بچا کے لارہا ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے ہاں جی آگے کندھ کوٹ یہ بھی سندھ کے اندر ہے اب یہ ایک بہت بڑی تصویر ہے ان فیکٹ اس کا جو بڑے آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ کس حد تک یہاں پر سلاب کے پانی نے افیکٹ کیا ہے آبادی کتنی ڈوب گئی ہے اب یہ سیڈی صاحب کو پکے مکانات ہمیں نظر آ لیں جن میں پانی گزا ہوئے کچھے مکانات پتہ نہیں آئی گیس کانٹر بل ہی نہیں ہے بلکل اس کے ساتھ بہ گئے ہیں یہ سکھر ہے سیڈی صاحب سندھ اب آپ یہ دیکھئے یہ ادھر حالات کیا ہیں بلکل یہاں سے اور یہ بھی سکھر میں دیکھئے اب ایک چھوٹا سا پیچ ہے یہ لوگ یہاں موجود ہیں اور ارد گرد دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کو بلو سے اوبجیکٹ نظر آ رہی ہیں پانی کی بوتلیں نیچے پھینک رہے ہیں پانی کی بوٹل نیچے پھینک رہے ہیں ہیلی سے کہ لوگوں کو پانی صاف مہیا کیا جا سکے لیکن اب اس پر کتنے ملتے ہیں یہ بھی سندھ کے اندر دیکھیں سکھر میں یہ خواتین ہیں بچوں کے ساتھ یہ پرابیبلی کوئی جگہ پارک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پنو آکل یہ سندھ میں ہے یہ ہوتکی سے پہلے آتا ہے اور یہ بھی یہ دیکھیں آپ یہ اب ایفیکٹڈ فیملی ہے اور یہ پانی کے اندر موجود ہیں یہ بھی سکھر کا علاقہ ہے چھوٹی سی وہ زمین پہ وہ لوگ سارے کٹھے ہیں وہ ایک بیٹھے میں یہ دیکھیں یہ دونوں طرف یہ ایک پیچ ہے اور اس کے دونوں طرف وہ پانی ہے اب یہ انفیکٹ یہ جو نظر آرہا ہے آپ کو یہ ہیلی سے جو سمان پہک رہے ہیں کہ اس سے جو لوگ ہیں ان کو کوئی انفیکٹ جو دھوڑ اٹھ رہی ہے وہ ہیلی کے اس سے جی نیکسٹ مٹن کوٹ سندھ یہ بھی سیڈی صاحب دیکھیں کہ یہاں پر یہ لوگ ہیں جو وہاں سے ڈسپلیسد ہیں اور ان کو ریلیف کے لیے کچھ جو مہیا کیا جا رہا ہے خیبر پختون خواہ سیڈی صاحب یہ ایک ایک سامنے کا ہمیں دیکھیں کہ اب یہ ٹرک دیکھئے کہ کتنا پانی وہاں پر کٹھا ہوا ہوگا ہے راستہ رک گیا ہے راستہ رک گیا ہے اب دیکھیں کہ کس ہائٹ پہ ہیں اور لوگ ایون ٹرک کے اندر اور ٹرک کتنا ڈوبا ہوا ہے اس کے اندر جی آگے اب یہ خیبر پختون کہا کے یہ دیکھئے مین روڈز کے اوپر لوگ اب دیکھیں وہ پیچھے نظر آرہا ہے ٹرک کے اندر لوگ کس طرح سے ڈسپلیسٹ ہیں اور یہ کل وہ جاوید اقبال صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بلکل ایون اون ہائی ویز لوگ موجود ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہم ان سے بات بھی کریں گے جی آگے یہ بھی خیبر پختون خواہ کے اندر دیکھئے اب یہ ایک انسان ہے بیسیکلی یہ دکھا رہے ہیں کس طرح لوگ ان کے لیے بڑی یہ پرائشلی آئیٹمز ہیں کس طرح لوگ انہیں بچا رہے ہیں کہ وہ اپنا انسان اپنا پنکہ بچا رہا ہے یہ دیکھئے یہ بلوچستان میں سلاب کے بعد اب یہ کوئی گھر ہے اور یہ سیڈی صاحب دیکھئے یہ لاسٹ پکچر ہے یہ بلوچستان کے یہ مسجد ہے اب یہ مسجد کا چھت صرف نظر آ رہا ہے پوری مسجد دوب چکی ہے وہ مطلب ہے یہ کم اس کم بیس فٹ پندرہ بل فٹ پندرہ سے بیس فٹ کے درمیان یہ موجود ہے اس سے زیادہ ڈیویسٹیشن ان تصاویر کے ذریعے میرے خال میں جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سے زیادہ ڈیویسٹیشن اور کئی نہیں ہو سکتی مطلب اور جس بے سرو سامانی کی حالت میں یہ ٹرانسمیشن ہوئی ہے اور جس طرح سے ہمارے آنکرز نے رپورٹ کیا ہے ان سے بھی بات کریں گے ہم ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گے